ایک خبرستان بنا ہوا ہے ہمارے سامنے لیکن اتنی ساری خبروں کے درمیان وہ معاملات اٹھانا جو ایک بہت ہی علجے ہوئے دھاگوں کے ایک گیند کی طرح سے ہیں ان میں سے کس دھاگے کو کھینٹا جائے کہ یہ جو علجی ہوئی جو گیند ہے یہ سلج جائے یہ ایک خاصہ مشکل معاملہ ہے سیٹی صاحب آپ سے اسی پہ شروع کرتے ہیں مختصر سوال کہ مہینہ بھر پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حکومت پتہ نہیں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے اور خاصہ ایک عدم استحقام کا ماحول تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے اس کے پاؤں لڑ کھڑا رہے ہیں لیکن پچھلے ایک دو ہفتے سے جو پہ دھر پہ جو واقعات ہیں چاہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہوں چاہے اور حوالوں سے ہوں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نہ صرف حکومت کنبھل رہی ہے بلکہ اس پورے نظام کو ڈی سٹیبلائز کرنے والے عمران خان اور ان کی جماعت وہ ایک طرح سے ڈی سٹیبلائز ہو رہی ہے کیا یہ اندازہ درست ہے اور اگر ایسا ہے تو کیوں جی سلام علیکم ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک ماہ پہلے ایسے لگتا تھا کہ نون لیگ کی حکومت ہے پی ڈی ایم بالوں کے ساتھ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ آئی یا گئی اور خان صاحب کی پاپولیریٹی بڑھ رہی تھی ایسے ایسے دیاتوں میں جنڈے شروع ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے نظرہ نے جہاں پہلے کبھی نام و نشان نہیں تھا اور خان صاحب دن دن آ رہا تھا اور نون لیگ ڈون رہی تھی کہ بیانی ہمارا کیا ہونا چاہی ہے مہنگائی بڑھ رہی تھی اور خان صاحب دن دن آ رہے تھے اب ایک ماہ سے تبدیلی آ گئی پھر اور وہ تبدیلی اس لیے آئی ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشن نے فیصلہ کچھ کر لی ہے ان میں سے ایک فیصلہ تو یہ ہے جو کہ پہلے انہوں نے نہیں کیا تھا کہ خان صاحب ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں اور فوج کی تنقید فوج کے سربراہ کی تنقید روک نہیں رہی ہے اور دن بے دن بگڑ رہی ہے اس کو کوشش کی تھی اسٹیبلشن نے روکنے کی پھر ریٹائیڈ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اپنے اندر جو افسر کارڈرز ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جل باجوہ نے بہت محنت کی سمجھانے کی کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں ہم نے یقینی طور پر ان کو لڈلہ کیا تھا مگر ہماری جو کامیابی نہیں ہوئی ہمیں اس ایکسپیرمنٹ کی اور ہمیں اب واپس عوام کے پاس جانا ہوگا راستہ لونے کیلئے خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آرہی تھی اور خان صاحب جو تھے وہ زد کر رہے تھے اپنے اور زد میں ہی مبتلا تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان کا جو انٹی اسٹیبلشن بیانیاں ہیں اور انٹی امریکن بیانیاں ہیں وہ کامیاب ہو رہا ہے میرا خیال ہے کچھ حد تک کامیاب بھی ہو رہا تھا عوام کی اندر مقبولیت تھی کیونکہ خان صاحب کی ہر بات جو ہے ان کا یہ لوگ ہیں وہ مانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بلکل سچ ہے مگر اس کے ساتھ دو مسئلے بن رہے تھے اسٹیبلشن کے اندر اور ایک مسئلہ بن رہا تھا حکومت کے اندر اسٹیبلشن کے اندر ایک مسئلہ یہ بن رہا تھا کہ خان صاحب کی جو اس وقت ریٹنگ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر وہ گرتی جا رہی تھی خان صاحب اپنے بیانیاں نہیں چھوڑ رہے تھے انٹی امریکن بیانیاں اور انٹی ایورپین بیانیاں اور انٹی ویسٹرن بیانیاں اور ایک طرف دوسری طرف اس قسم کے مذہبی سمبلز استعمال کر رہے تھے جس کے ساتھ اور بھی کنفیوزن ہو رہی تھی اسٹیبلشنٹ کے اندر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی کنفیوزن ہو رہی تھی کہ یہ چاہتے کیا ہے اور فائنلی جو گورنمنٹ تھی گورنمنٹ کو ایک موقع نظر آ رہا تھا کہ اگر خان صاحب ایسے ہی چلتے رہے تو ڈیسٹیبلائزیشن جو یہ سیاسی طور پر ہو رہی تھی سیاسی طور پر منجاب کے اندر جو کچھ ہوا اور ویسے ہی خان صاحب جو دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں جیسے ایک زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب جو بات اسلامی کے دیتے تھے کہ میں قاضی آیا آپ قاضی آیا تو یہ بھی عمران آیا عمران آیا تو اس کے ساتھ معیشت جو تھی وہ سنبلنی نہیں رہی تھی بے چینی تھی سٹاک مارکٹ کے اندر فورن ایک چین ڈیلرز کے اندر بینکوں کے اندر آپ کو جن لوگوں نے کرزے دیا میں ان کے اندر آئی ایم ایف کے اندر ہمارا تو خیال تھا جولائے کے اخیر تک سب کچھ ہو جائے گا پھر خبریں آنی شروع ہوئیں کہ خان صاحب کی وجہ سے کیونکہ انسٹیبلیٹی ہو رہی ہے جی اور سمجھ نہیں رہی تو بیشت بھی نہیں بیٹھے گی کیونکہ خان صاحب جو اتنامات یہ حکومت کر رہی تھی اس کو کٹیسائز کر رہے ہیں حالانکہ جب یہ پاور میں تھے تو سائن ڈاٹڈ لائن تو انہوں نہیں کیا تھا تو اس کے ساتھ پھر اسٹیبلیشن کے اندر بھی بڑے پریشانی ہوئی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہوئی بزنس کمیونٹی میں بھی ہوئی سب جگہ پہ ایک بے چینیزی تھی کہ یہ خان صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو ان کا پتہ نہیں فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا ملک کا بڑا مقصان ہو رہا ہے خصوصاً ان گروپس کا یا کلاسز کا جو کہ جن کے لیے معیشت کی ڈیویلپنٹ اور گروپس بہت ضروری ہے بلازمتیں انفلیشن پرکس اور پریولیجز بجیٹس سو آن سو فورت میرا خیال ہے اس سٹیج پہ پھر اسٹیبلیشن نے یہ فیصل کیا کہ خان صاحب کو ایک سخت پیغام دینا پڑے گا کہ ایسے تو سب کی طرف تباہی کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹیں آپ یہ ڈی سیبلیزیشن مت کریں تو اس وقت میرا خیال ہے انہوں نے پھر فائنلی اسٹیبلیشنٹ نے رانہ صلی اللہ صاحب اور ان کے حکومت کو اشارہ کیا کہ اب ہم آپ کو نہیں روکتے پہلے روکا ہوا تھا کہ نہیں خان صاحب کو کچھ نہ کہیں رہنے دیں ان کا حق ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم اپنے لوگوں کو سمجھا لیں گے وغیرہ وغیرہ اور جب معیشت کے اوپر یہ ڈز لگنی شروع ہوئی اور کرب یہ بڑی خطرناک قسم کی زخم آ رہا تھا تو اس سٹیج پہ پھر میرا خیال ہے اسٹیبلیشنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے کام نہیں چلے گا اور خان صاحب کو روکنا پڑے گا اندرنیشنل انٹرس تو پھر جب یہ ہوا تو پھر کیسز بننے شروع ہوئے اور یہ پیغام آنا شروع ہوا ہم جیسے لوگوں کو ہم نے پچھان لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ کریک ڈاؤن آ رہے ہیں اور پہلے ان کو اشارے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ اسلام آباد نہیں آئیں گے اگر آپ اسلام آباد آئیں گے تو پھر ہم نہیں روک سکیں گے اگر حکومت ریجز مانگیں گے تو ریجز دیے جائیں گے اسی طریقے کے ساتھ الیکشن کمیشن کے آگے آپ نہیں کر سکتے کریں گے تو وہ ریجز بلائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی زمدہ رہی ہے اور جیسے ہی ہوتا رہا تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے قریب ہوتی گئی اور پی ڈی ایم حکومت نے یہ سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جو اقدامات کر رہے ہیں معیشت کے بارے میں ہی تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کر رہے ہیں مگر ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ خان کو پیچھے نہیں اٹھا رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے اس قسم کے کچھ فیصلے ہوئے ہیں اس کی وعدہ سے خان صاحب کو تین پیغام دیئیں گے ایک یہ ہے کہ یہ ڈی سٹیبلیزیشن بند کریں جلسے جلوس جو ہیں ڈی سٹیبل آپ نے کرنے کئی اور کریں اسلام آباد is out of bounds بس enough دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اگر آپ نے نہیں بنا کر رکھنی تو ہمارے لئے پرابلم ہے کہ ہم تو یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے سارے انٹرنیشنل ریشتیں جو ہیں جو آپ نے خراب کیے آپ پھر واپس آ کے ان کو پھر خراب کریں اور خراب کریں ہم تو بڑی مشکل کے ساتھ ان کو ریسٹور کر رہے ہیں تو مرا خیال ہے ایک وہ بھی پیغام گیا کہ کسن میک اپ یہ جو آپ نے جھوٹا ایک بیانیاں بنائے میں بند کریں اب اس کو اَاااااااااااا موسیقی